اسلام علیکم دوستو اپنے یوٹیوب چینل آل ان من منچنہ بار کے ساتھ میں ہوں غلام مصطفیٰ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت معلوماتی ویڈیو ہے جی تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس انفومیٹک ویڈیو کو دنیا کی پانچ سب سے خطرناک رائیڈز دوستو جھولا جھولا ہم میں سے تقریباً سبی کو پسند ہے چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں مگر آپ کا دل بھی چاہے گا کہ آپ دنیا کی انوکھی رائیڈز کو ٹرائی کریں اور اگر بات کی جائے دنیا کے سب سے خطرناک جھولوں کی جنہیں ویڈیو میں صرف دیکھ کر ہی آپ ایک دفعہ کام چاہیں گے یہ رائیڈز خطرناک تو ہیں ہی پر ساتھ میں اتنی ہی تھریلنگ اور ایکسائٹڈ بھی ہیں ٹاپ فائی ورڈز موسٹ ڈینجرس رائیڈز میں سے نمبر پانچ پر ہے ٹو ایکسٹریم رائیڈز جو کہ یونائٹڈ کینگڈم میں واقع ہے آپ میں سے بہت سے دوستوں نے پینڈولن رائیڈز اور ٹرائی کی ہی ہوگی جو کہ دنیا کی خطرناک رائیڈز میں سے ایک ہے مگر ٹو ایکسٹریم اس سے بھی دس گنا زیادہ خطرناک ہے اس رائیڈ کی انچائی ایک سو ساٹھ فٹ ہے اور سپیڈ ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا ہے اس کی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ رائیڈ تین سو ساٹھ ڈگری کے انگل پر گول گول گھونٹی ہے اور اس کے ساتھ لگی کوسٹر بھی گھونٹی ہے جہاں لوگ سیٹ ویل کی مدل سے بیٹھے ہوتے ہیں یہ دبائی میں بھی موجود ہے اس رائیڈ کو وہی لوگ انجوائے کر سکتے ہیں جن کے دل فولاد کے ہوں نمبر چار میکاؤ ٹاور اس ٹاور کی انچائی ایک ہزار ایک سو آٹھ فٹ ہے اور یہ دنیا کا سب سے انچا بنجی جمپنگ پوائنٹ بھی ہے لوگ یہاں بنجی جمپنگ کرنا سکائی واگ کرنا اور جھولا جھولنا پسند کرتے ہیں یہ کام رسی اور سیفٹی بیلڈ کی موجودگی میں کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی اتنی بلندی پر جھولا جھولنا یقیناً سر پھرے لوگوں کا ہی کام ہے نمبر تین گریفٹی میکس جو کہ تائیوان میں واقع ہے دنیا کے خطرناک رولر کوسٹر میں سے ایک گریفٹی میکس ہے جس کی انچائی ایک سو چودہ فٹ ہے اور سٹیڈ نووے کلومیٹر فی گھنٹا ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر رولر کوسٹرز نیچے سے سٹارٹ ہو کر اوپر کی طرف لفٹ ہو جاتی ہیں مگر گریفٹی میکس کے ساتھ کچھ الگ ہے اس میں آپ کو نووے ڈگری پر نیچے کی طرف ٹلٹ کر کے ڈراؤپ کیا جاتا ہے اس رائٹ کے دران ایک لمبی سرنگ اور کئی بلائنڈ ٹرنز آتے ہیں جس سے رائیڈرز کے پسیمیں چھوٹ جاتے ہیں نمبر دو فلائی مین پیرس اگر آپ ہوا میں سوپر مین کی طرح اڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ رائیڈ ضرور ڈرائی کرنے چاہئے اس رائیڈ میں رائیڈرز کو مضبوط تاروں اور سیفٹی بیلٹ کی مدد سے دو سو پچاس فٹ کی پلندی پر لے جایا جاتا ہے اور سمنگ کروایا جاتا ہے وہاں یہ رائیڈ دیکھنے میں جتنی اچھی لگتی ہے حقیقت میں اتنی ہی خوفنات بھی ہے کیونکہ اس رائیڈ میں رائیڈر کا موں زمین کی طرف ہوتا ہے جس سے اس کو ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آتی ہے یہ رائیڈ انچائی سے ڈرنے والوں اور کمزور دل والوں کے لیے تو بلکل بھی نہیں ہے نمبر ون جیرو ڈراؤپ ٹاور جو کہ ساؤتھ کوریا میں واقع ہے دوستو اگر آپ خود کو خطروں کے کھلاڑی سمجھتے ہیں تو یہ رائیڈ سپیشل آپ ہی کے لیے ہے اس میں آپ کو تین سو پچاس فٹ کی بلندی پر لے جایا جائے گا پھر ٹاور کے سب سے اوپر والے پارٹ پر لے جا کر رائیڈرز کی سیٹس کو اچانک مضبوط کی مدد سے ڈراؤپ کر دی جاتا ہے آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کی سیٹ ٹوٹ گئی ہو پھر ان سیٹس کو کچھ سیکنڈز کے لیے سوینگ کرویا جاتا ہے اور پھر واپس کھینچ لے جاتا ہے ابھی سیٹس اپنی جگہ پر سیٹ ہوئی ہی ہوتی ہیں کہ ایک جھٹکے کے ساتھ ڈراؤپ ٹاور کی طرف ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا کی سپیڈ کے ساتھ واپس نیچے چھوڑ دی جاتا ہے اگر آپ نے ایک بار یہ رائیڈ کو ٹرائی کر لیا تو دوبارہ اس پر بیٹھنے کا سوچیں گے بھی نہیں تو دوستو ان میں سے آپ کو سب سے خطرناک کونسی رائیڈ لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر مزید اس طرح کے اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تھینکس ور واشنگ اللہ حافظ